بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خواتین کسی بھی معاشرے کی تشکیل اور کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں دنیا کے اندر بہت سی ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے اندر اور دنیا بھر کے اندر کارہائے خدمات سارا انجام دیں اور اپنی طاقت اور اپنے کاموں سے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا آج ہم آپ کو پاکستان کی دس باعثر خواتین کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ سٹی نالج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو تاریخ، سیاحت، سیاست، کھیل اور بہت سے اہم واقعات سے متعلق ویڈیوز کو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دوستو پاکستان کی دس باصر خواتین میں سب سے بڑا نام مطرمہ بینظیر بٹو شہید کا ہے مطرمہ بینظیر بٹو جن کا تذکرہ مطرمہ بی بی شہید کے نام سے ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پاکستان کی وزیر آزم منتخب ہوئیں بینظیر بٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی جو کہ 35 سال کی عمر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر آزم منتخب ہوئیں 2007 میں لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر ان کو ایک حملے کے دوران شہید کر دیا گیا ان کی شہادت پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ اور علم ناک باب ہے پاکستان کی دوسری باسر تارین خاتون بلکیس ایدی ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی فلائی تنظیم کے بانی اور ملک کے سب سے بڑے فلاحکار عبدالسطار ایدی کی بیوہ ہیں اور ایدی صاحب کی وفات کے بعد بیٹے کے ساتھ مل کر ان کے مشن کو جاری رکھی ہوئی ہیں بلکیس ایک بقائدہ تربیت یافتہ نرس ہیں اپنے شور کی زندگی میں بھی وہ ان کے تمام فلائی خدمات پر ان کے شانہ بشانہ رہیں بلکیس ایدی رفائی کاموں کی وجہ سے دنیا بار کے دورے کر چکی ہیں اور دنیا بار کے اندر انہیں مختلف ازاد اور ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے پاکستان کی تیسری باسر ترین خاتون سمینہ بیگ ہیں دنیا کی بلاند ترین چوٹیاں سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہمالیہ سلسلے کی تمام ساتھ چوٹیاں بھی سر کر چکی ہیں انہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سٹ کرنے والی سب سے کم عمر مسلم کوہ پیما ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے انہوں نے صرف اکیس برس کی عمر میں دنیا کی بلاند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی تھی پاکستان کی چوتھی باسر ترین خاتون شرمین عبید چنائے ہیں یہ ایسی فلمیں بنانے کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں جن میں عورتوں کے مسائل اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے دو آسکر ایورڈ، چھ ایمی ایورڈ اور ایک نائٹ انٹرنیشنل جرنلزم ایورڈ حاصل کیا پاکستانی حکومت نے انہیں دوسرے اعلی ترین ایورڈ آرٹ کے ساتھ حلال امتیاز سے بھی نوازا ہے پاکستان کی پانچوی باسر ترین خاتون نمیرہ سریم ہیں یہ صحیح معلوم ہے مہم جو پاکستانی خاتون ہیں وہ پہلے پاکستانی ہیں جو کتب شمالی اور کتب جنود بھی دونوں مقامات پر جا چکی ہیں اس کے علاوہ وہ پہلی ایشیای خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایورڈ سے سکائی ڈائیونگ کی وہ خلائی سفر کرنے کے لیے سر رجٹ برنسن کی شروع کردہ پہلی فضائی سرویس کی پہلی پاکستانی خاتون ممبر بھی ہیں اور ان کا نام خلائی سفر کے لیے شارٹ لسٹ بھی کیا جا چکا ہے پاکستان کی چھٹی باستر ترین خاتون ملالا یوسف زہی ہیں نوبل پرائز جیتنے والے دنیا کی کم عمر ترین اور پہلی پاکستانی لڑکی ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پاکستان کے سب سے زیادہ قدامت پسند صوبے میں کام کر رہی ہیں خواتین کی حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ان کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے دہشتگردوں نے ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا مگر قدرت نے انہیں مرنے سے بچا لیا پاکستان کی ساتھویں باستر ترین خاتون گلگارہ آبدہ پروین ہیں انہیں صوفیانہ گائیکی کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے صوفیانہ کلام اور گائیکی کو دنیا بر میں روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس طرح انہیں بہت سے ممالک میں اپنے ملک کا نام روشن کرنے اور اپنی ثقافت کو متعارف کرانے کا بھی موقع ملا پاکستان کی آٹھویں باستر ترین خاتون منیبہ مزاری ہیں یہ گو کے وحیل چیئر پر ہیں لیکن مارڈلنگ کرتی ہیں اور دیگر کئی شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں یہ وہ مسورہ بھی ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں یہ ایک پام مددہ کے سنوی مساوات کے لیے کام کرنے والے شعبے کی جانب سے پاکستان محقوق نصوہ کے سلسلے میں پہلی خیر سگالی خاتون سفیر بھی ہیں پاکستان کی نمی باستر ترین خاتون رافیہ بیگ ہیں انہوں نے پاکستان میں بامس ڈسپوزبل یونٹ کی پہلی خاتون ممبر بن کر گویا ایک نئی تاریخ رکم کر دی پورے ایشیا میں اس حصیت سے کام کرنے والی یہ پہلی خاتون ہیں بامس ڈسپوزبل یونٹ میں کام کرنا انتہائی جرت کا تقاضہ کرتا ہے اس یونٹ کے کئی کارکون بموں کو نگارہ بناتے وقت اپنی زندگی کی بازیاں ہار چکے ہیں پاکستان کی دسویں باستر ترین خاتون سنا میر ہیں یہ پاکستان کی وومن کرکٹر ہیں اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کیپٹن رہی ہیں وہ پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر ہیں جو آئی سی سی کی ونڈی انٹرنیشنل بارلر ریکنگ میں پہلے نمبر پر آئیں ویمن ونڈی انٹرنیشنل میں سو وقت لینے والی بھی وہ پہلی خاتون ہیں وہ سو ویمن ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میٹ کھیلنے والی بھی پہلی خاتون ہیں ایشن گیم میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے دو تلائی تمغے بھی جیتے تھے تو ہاں دوستو آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کی ان دس باستر خواتین کے بارے میں تھی یعنی خلیج کے ممتاز انگریزی روزنا میں عرب نیوز نے علمی یوم خواتین کے موقع پر پاکستان کی دس ممتاز اور باستر خواتین کی فرست میں شائع کیا ہے دوستو آپ کے خیال میں ان دس خواتین میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر کس خاتون نے نام قائم آیا اور کس خاتون کا کام آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے ہم اس اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے شکریہ